نسقلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یوت الحکمت فقدوتیا خیرن کثیرا صدق اللہ مسائل زکاة کا ذکرداری ہے کچھ مسائل عزقی شرائط زکاة اور اس کے تحت جو مسائل ہیں اس کا ذکر ہے مسئلہ اگر خود مدیور نہیں مگر مدیور کا کفیل ہے اور کفالت کے روپیے نکالنے کے بعد نساب باقی نہیں رہتی زکاة واجب نہیں یہ ہوتا ہے کسی کی کفالت لیتے ہیں کہ بھئی دس ہزار پلان صاحب کو دے دے میں گیرنٹی لیتا ہوں اگر یہ نہ دے تو مجھ سے لے لینا اس کو کہتے ہیں کفالت لینا کفیل بننا تو اگر کسی کرز والے کرز لینے والے کا کفیل بنا ہے تو کفالت کے روپیے نکالنے کے بعد اگر نساب باقی نہیں رہتا تو زکاة واجب نہیں دیسے دیکھو مثلا زید کے پاس ہزار روپیے ہیں اور امر نے کسی سے ہزار قرض لی زید کے پاس زید نام ہے ہزار روپی ہے اور امر نے کسی سے قرض لی ہزار روپی ہے اور زید نے اس کی کفالت لی کہ بھئی دے دو میری گیرنٹی پر تو زید پر اس صورت میں زکاة واجب نہیں کہ زید کے پاس اگرچہ روپی ہیں مگر امر کے قرضے میں مستغرق ہیں کہ قرض خواہ کو اختیار ہے زید سے مطالبہ کریں اور روپیے نہ ملنے پر یہ اختیار ہے کہ زید کو قید کرا دے تو یہ روپیے دین میں مستغرق ہوئی یعنی قرضی میں داخل ہے لہذا زکاة واجب نہیں تو پھر کو مسئلہ بتایا کہ جیسے چالیس ہزار نساب کی رقم ہے کہ نساب ساڑھے باون تولہ چاندی چالیس ہزار میں آتی ہے تو زکاة واجب ہے ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی مقدار اس کے برابر روپیہ ہو جائے تو زکاة واجب ہے اور اس پر ایک سال گدر جائے تو اگر میرے پاس صرف چالیس ہزار روپیہ ہی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ گیا زکاة واجب ہے مجھ پر مگر میں اگر کسی کی کفارت دیتا ہوں کہ بھئی سلیم بھائی آپ ہر بھائی کو دے دیجئے دس ہزار روپیہ میری گیرنٹی پر اگر اس پر دیا دس ہزار تو فرمایا کہ اس صورت میں مجھ پہ زکاة نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ نے میری گیرنٹی پر جناب کو پیسہ دیا ہے تو آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ دس ہزار دو میرا بھائی اگر وہ میں اپنی چالیس ہزار میں سے دس ہزار نکال دو تو نصاب باقی نہیں رہتا نصاب باقی نہیں رہتا تو مجھ پہ زکاة نہیں ہے گویا کہ یہ میری کفالت ہے دس ہزار جو آپ نے لیے ہیں یہ گویا ایسا ہے کہ وہ میرے مالی میں شمار ہوگا مستغرق ہوگا اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ اگر امر کی دس شخصوں نے کفالت کی دس آدمی نے گیرنٹی لی کہ دے دو اس کی دس آدمی نے اور سب کے پاس ہزار ہزار روپی ہیں جب بھی ان میں سے کسی پہ زکاة نہیں کہ قرض کا ہر ایک سے مطالبہ کر سکتا ہے دس آدمی انہیں کہا ہے کہ دے دو تو قرض جس نے دیا ہے ان دس میں سے کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی تمہارے کہنے پہ دیا تھا دس ہزار دو مجھے تو اگر دس آدمی ہے اور ان دسوں کے پاس مثلاً چالیس ہزار نے دوسرے کو دی ہے ان دسوں پہ زکاة نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ جس نے قرض دی آئے ان دسوں میں سے کسی سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا روپیہ دو اگر اس کے دس ہزار آپ اپنے روپیے سے نکال دوگے تو تیس ہزار بچے گا اور تیس ہزار نصاب کو نہیں پہنچتا ہے مسئلہ تو ان دسوں میں کسی کے پہ زکاة نہیں گیا طلب کرنے والا کسی سے بھی طلب کر سکتا ہے دسوں میں سے تو سب کے پاس ہزار زہر روپی ہیں جب بھی ان میں کسی پہ زکاة نہیں قرض خواہ ہر ایک سے مطالبہ کر سکتا ہے اور بصورت نہ ملنے کے جس کو چاہے قید کرا دے کہ میں کیفادل لیتی اور اب سوال نہیں رہا ہے معاملہ اسلام حکومت تو قاضی کے پاس مقدم اگر کے قید کرا دے گا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پیسہ لیا نہیں دیا تو قاضی کے پاس فیصلہ جاتا تھا قاضی قید کرا دیتا تھا سمجھے کہ نہیں اس دور میں زمانت کا قانون نہیں تھا بیل نہیں ملتی تھی بیل نہیں ملتی تھی بڑے بڑے بیلوں کو ڈال دیا تھا مگر بیل نہیں ملتی تھی مسئلہ جو دین معادی ہو معاد ہے جس کی ایک وقت ہے وہ مذہب صحیح میں وجوب زکاة کمانے نہیں وہ زکاة کے وجوب کو نہیں رکے گا چونکہ عادتا دین مہر کا مطالبہ نہیں ہوتا دین جو قرض معادی ہو ویلی ڈیٹیڈ ہو تو اس سے زکاة پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا زکاة دینی پہ لیا گا جس سے دیکھو اگر شور کے ذمہ کتنا یہ دین مہر ہو شور کے ذمہ اپنی بیوی کا مہر ہو مہر دو طرح کا ہوتا ہے نا ایک ایک فوراں نکاح کے وقت دے دیا جاتا ہے اور ایک مہر ادھار ہوتا ہے کہ بھئی نکاح کرنا ہوں مگر پچاس ہزار دو لاکھ مہرے وہ بات میں دوں گا دو طرح کا مہر ہے کہ نہیں مہر معجل مہر معجل جو ابھی دے دیا جائے یو پی بہار میں تو ایسا ہوتا ہے ہماری ہاتھ تو چلو اچھا ہے کہ ساڑھی تین ہزار تین ہزار ساتھ سو چھانسی رکھتے ہیں مگر ٹائم پہ دے دیتے ہیں بعد میں جنجر میں تین ہزار ساتھ سو چھانسی رکھتے ہیں یہی ٹرین چلا آئے بعد میں ہمارے ہاں باقی نہیں رکھتے ہیں مگر کچھ علاقوں میں کچھ صوباجات میں باقی ہوتا ہے کہ پچاس دو لاکھ روپیا مہر ہے اس میں سے دس ہزار دے دیتے ہیں باقی ایک لاکھ نبی ہزار باقی تو جو مہر باقی ہوتا ہے تو کہا کہ یہ جو مہر اس کے اوپر باقی ہے ایک لاکھ نبی ہزار ہی میعادی ہے اب اس کو کرزہ نہیں شمار کیا جائے گا اور اس کے کرزہ نہ شمار کرنے نہیں کیا جائے گا اور اس پہ زکاة کی نصاب تو پہنچ گیا ہے تو اس پہ زکاة واجب ہوگی اب ایسا نہیں کہ میرے اوپر تو میری شوہ اور میری بیوی کا دو لاکھ روپیا مہر کا باقی ہے یہ نکال تو نہیں یہ نہیں چلے گا دو لاکھ اگر میں نے آپ کو دیا ہے تو وہ نکالا جائے گا یہ نکالنے کے بعد اگر رقم پہنچ جاتی ہے نصاب کو تو زکاة ہے مگر آپ کی بیوی کا اگر باقی ہے دو لاکھ روپیا یا جو بھی ہو تو اس کو کرزہ شمار نہیں کیا جائے گا وہ میعادی ہے تو مذہب صحیح میں وہ وجوب زکاة کا معنی نہیں ہے زکاة واجب ہو جائے آپ کو یہ کہے کہ باپو میرے اوپر تو میری بیوی کا دو لاکھ مہر کا باقی ہے متولی صاحب یہ نہیں چلے گا تو یہی کہا کہ جو دین میعادی ہو وہ مذہب صحیح میں وجوب زکاة کا معنی نہیں ہے زکاة کے واجب ہونے کو منع نہیں کرے گا زکاة واجب ہو جائے گا سمجھے لہذا اگر شور کے ذمہ کتنا ہی دین مہر ہو جب وہ مالی کے نصاب ہے زکاة واجب ہے خصوصاً مہر مؤخر جو بعد میں دیا جاتا ہے جو عام طور پر یہاں رائی ہے جس کی ادائیگی کی کوئی میاد نہیں ہوتی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی نکاح کرتے ہیں لیکن کتنا ہوتا ہے کہ بعد میں دے دیں گے پھر کب دیتے ہیں اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق وغیرہ کی نوبت آتی ہے تو عورت کہتی ہے کہ ایسے ہی طلاق کے پیپر پر سائن نہیں کروں گی جو باقی ہے وہ دو تو جو باقی یہ دیتا ہے وہ دینا ہی ہے وہ اللہ کی بندی کا حق ہے دینا ہی ہے خصوصاً جو مہر مؤخر ہے عام طور پر یہاں رائی جی جس کی ادائیگی کی کوئی میاد نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے اس کے مطالبے کا عورت کوئی خیال ہے یا نہیں ہے عورت کوئی خیال نہیں ہوتا ہے مرد جب چاہے تب دے ہے کہ نہیں جب تک موت یا طلاق واقع نہ ہو موت یا طلاق واقع نہ ہو موت اگر قریب آگئی ہے تو معاف کروا لیتا ہے اور طلاق ہونے والی ہے تو پھر بیوی معاف نہیں کرتی ہے لے کے جاتی ہے طلاق ہونے والی ہے تو معاف نہیں کرتی ہے لے کے جاتی ہے تو یہی ہے مسئلہ عورت کا نفقہ عورت کا نفقہ بیوی کا خرچہ ہوتا ہے نا بھئی عورت کا نفقہ شور پہ دین نہیں قرار پائے گا کہ بھئی میں روجانہ گھر میں اتنا دیتا ہوں عورت کا نفقہ نانو نفقہ جو عورت کا ہوتا ہے جو بھی اس پہ خرچہ ہے نفقہ ہے عورت کا وہ دین قرار نہیں پائے گا وہ کرز نہیں ہے جب تک قاضی نہ حکم نہ دیا ہو یا دونوں نے باہم کسی مقدار پہ تصفیہ نہ کر لیا ہو ایک مقدار پہ دونوں بیٹھ کر سمجھو تا کر لیا گو بھئی میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا اگر یہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو ساقت ہو جائے گا شوہر پر اس کا دینا واجب نہ ہوگا شوہر پر اس کا دینا واجب نہ ہوگا لہذا مانعے زکاة نہیں زکاة کے وجود پہ حصل نہیں پڑے گا عورت کے علاوہ کسی رشتے دار کا نفخہ اس وقت دین ہے کسی رشتے دار کی ذمہ داری ہے اس کو مہینے پہنچاتا ہے نفخہ اس وقت دین ہے جب ایک مہینہ سے کم کا زمانہ گدرا ہو یا اس رشتے نے قاضی کے حکم سے قرض لیا اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو ساقتیں مانعے زکاة نہیں ہیں مسئلہ دین اس وقت تک مانے زکاة ہے جب زکاة واجب ہونے سے پہلے کا زکاة واجب ہونے سے پہلے کا جب قرض ہو تو وہ قرض شمار ہوگا اب جیسے آج زکاة واجب ہو گئے آپ پر آج آپ کے پاس جو دس لاکھ روپیہ تھے آپ کے پاس دس لاکھ روپیہ ہیں دس لاکھ روپیہ کو ایک سال گزر گئے آج کے دن آپ پر زکاة واجب ہو گئے صبح آپ پر زکاة واجب ہو گئے صبح ایک سال پہلے وہ رقم آئی تھی ابھی تک آپ کے قبضے میں رہی سال کے آخر تک دس لاکھ روپی آپ کے پاک صبح آپ پہ زکاة واجب ہو گئے اب آپ نے زکاة نکلی نہیں اور دوپیر کو آپ کے اوپر کرزہ آگیا تو اب یہ کرزے کا اس پہ اثر نہیں پڑے یہ کرزے کا اس زکاة پہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے دس لاکھ روپیہ دو لاکھ تو کرزہ آگیا کرزہ زکاة کے واجب ہونے کے بعد آیا ہے کرزہ زکاة صبح واجب ہو گئی تھی صبح ہی سال پورا ہوا تھا اور کرزہ آباد میں آیا ہے تو کہا کہ دین اس وقت تک کرزہ اس وقت تک زکاة کے معنی ہے جب زکاة واجب ہونے سے پہلے کا ہو اور اگر نصاب پہ سال گزرنے کے بعد ہو تو زکاة پہ اس کرز کا اس دین کا کوئی اثر نہیں ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے آپ پر آج زکاة واجب کل زکاة واجب ہو گئی تھی آپ کے کل آپ کا سال پورا ہوا اور آج اچانک آپ کرزے میں آگئے ہیں تو آپ کو پوری نکال لیں اس لیے کہ یہ کرزہ زکاة کے واجب ہونے کے بعد ہے سمجھ گئے؟ اس مسئلے سے بہت سارے مسئلے سمجھ میں آگئے ہیں لہذا یہ گھر و فکر کیا جائے کہ کب زکاة واجب ہوتی ہے کب کرزہ ہوتا ہے تاکہ یہ سارے مسائل اللہ ہو سکتے ہیں مسئلہ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو قرض بندوں کا قرض نہیں ہے اللہ کا قرض ہے اس کا اس جگہ اعتبار نہیں یعنی وہ مانعہ زکاة نہیں مثلا نظر منت کفارہ صدق فطر حج و قربانی کہ اگر ان کے مساریف سے نصاب نکالے ہیں ان کے مساریف نصاب سے نکالے ہیں تو اگر جی نصاب باقی نہ رہی زکاة واجب ہے یعنی جیسے مسئلہ بیان ہوا کہ قرض نکالو اور نکالنے کے بعد اگر نصاب باقی نہیں رہیتا تو زکاة نہیں ہے مگر حج میں نہیں ہے اس سال حج فرض ہو گیا اور آپ کے پاس حج کی رقم بھی ہے حج کی رقم اگر نکال دیتے ہو تو زکاة جتنی رقم نہیں ہوتی نصاب نہیں باقی رہتا تب بھی زکاة واجب ہے اسی طرح صدق فطر و قربانی مثال کے طور پہ قلب نے ارز کیا تھا کہ چالیس ہزار ہے چالیس ہزار نصاب کو پہنچ جاتا ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار مسئلہ تو اگر چالیس ہزار ہو تو ہی زکاة ہے اس سے کم ہو تو زکاة نہیں ہوتی کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے رقم چالیس ہزار ہی ہے تو مسئلہ ظاہر ہے کہ اگر آپ قرض ہیں آپ پہو قرض نکال دو اور اس میں سے کمی ہو جائے تو زکاة نہیں ہے مگر یہ بندوں کا قرض ہے اللہ کا قرض ہو تو اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ چالیس ہزار روپیہ ہے اس میں سے آپ پانچ لاکھ حج کے نکال دو یا آپ کے قربانی تھی قربانی کے لئے نکال دیا صدقہ فطر تھا اس کا نکالا نظر اور کفارہ اس کے لئے رقم نکال دی اور نصاب کم ہو گیا تب بھی زکاة واجب ہے چالیس ہزار سے کم ہوگا بندوں کا قرض نکالنے کے بعد اگر بچے تو زکاة نہیں ہے اللہ کا قرض تو نکالنا یہ مسئلہ سمجھے آپ تو مانا ہے اگر چی نصاب باقی نہیں رہتا زکاة واجب ہے پشر اور خراج واجب ہونے کے لئے دین مانے نہیں یعنی اگر چی مدیون ہو یہ چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی اگر چی قرض ہو پشر ہے جو کھیتی باری سے نکال دے کھیتی باری سے خراج ہے ٹیکس ہے اسلامی سلطنت کو دینا رہتا ہے تو اشرف وغیرہ آئے اس میں کرز مانے نہیں ہے اب آپ کی کھیتی میں کاشتکاری ہوئی ہے کھیت میں اچھی مانتی فصل آئی ہے اور آپ کے اوپر کرزہ بھی ہے تو وہ کرزہ کھیت میں نہیں گنا جائے گا بھلے کرزہ ہے اشرف دینا کھیتی باری سے دینا آئی ہے تو اگر چی مدیون ہو اشرف و خراج واجب ہونے کے لیے دین مانے نہیں ہیں کرز کوئی اس پر اثر نہیں پڑے گا آپ پر کرزہ کھیتی باری سے اشرف دینا آئی ہے اب پھر وہ الگ باتیں کہ اشرف دینا ہے اشرف دینا ہے دسوہ حصہ دینا ہے بیسوہ حصہ دینا ہے وہ سب پھر الگ مسائل آگے آ رہے ہیں پورا اشرف کے سارے مسائل آ رہے ہیں کھیتی قسم کی ہے جانور ہیں کھیتی میں پانی پائپ سے آ رہا ہے پمپ سے آ رہا ہے کہ قدرتی پانی سے کھیتی سیرہ ہو رہی ہے وہ سب مسائل ہوں گے انشاءاللہ مسئلہ جو دین کسنا یہ سال میں آریض ہوا بندہ کے پاس رقم ہے کرز نہیں تھا مگر بیچ سال میں کرز آ گیا یعنی شروع سال میں مدیون نہ تھا شروع سال میں اس پہ کرزہ نہ تھا پھر کرزہ آ گیا مدیون ہو گیا پھر سال تمام پر علاوہ دین کے نصاب کا مالک ہو گیا علاوہ دین کے نصاب کا مالک ہو گیا تو زکاعت واجب ہو گئی پھر سال جب تمام ہوا تو دین کے سال تمام پر علاوہ دین کے نصاب کا مالک ہو گیا قرض نکالنے کے بعد بھی نصاب کا مالی کے تو ظاہر بات ہے زکاة واجب ہوگئے اس کی صورت یہ ہے جیسے فرض کرو کہ قرض خانے قرض ماف کر دیا تو اب چونکہ اس کے ذمہ دین نہ رہا اور سال بھی پورا ہو چکا ہے لہذا زکاة واجب ہے بیچ سال میں قرضہ نہیں تھا شروع سال میں قرضہ نہیں تھا بیچ سال میں قرضہ ہوا قرضہ آگئے جب سال تمام ہوا تو سال تمام پر علاوہ دین کے نصاب کا مالی کو سال ختم ہوا تو قرضہ والے نے کہے دیکھا قرضہ ماف قرضہ ماف کر دیا تو اب جو رکھے میں وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو زکاة واجب ہے اب یہ نہیں کہ اس نے آج قرضہ ماف کیا ہے تو آج سے سال شروع کرو یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا سورج تمت کے آپ سمجھے نا بیچ سال میں جیسے بھئی آج سفر کی گیارہ تاریخ ہے آنے والی سفر کی گیارہ تاریخ پر ایک سال پورا ہوگا نا قمری سال تو زکاة واجب ہے اور پورے سال میرے پاس مال رہے اول سے آخری سیرے تک ابھی پیسہ آیا تو قرضہ نہیں تھا مگر چار پانچ مہینے کے بعد قرضہ آگیا قرضہ آگیا ابھی جب سال تمام ہوا سال ختم ہوا تو جس کا قرضہ تھا اس نے ماف کر دیا تو اب ماف کرنے کے بعد اس کے پاس جو رقم ہے نساب کو پہنچ دیا ہے تو قرضے اس پہ زکاة واجب ہے اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں تک قرض تھا قرض تو انہیں نے چار مہینے پہلے ماف کیا لیات ہے جب قرض قرض ماف کیا ہے اس سے وقت شروع کرے نہیں اب سال تمام پر زکاة واجب ہے کہ ابھی زکاة دے یہ نہیں کہ اب سے ایک سال گزارنے پر زکاة واجب ہوگی یہ بھی نہیں اور شروع سال سے مدیون تھا ہاں اگر آج میرے پاس کچھ رقم آئی اور آج ہی قرض بھی ہے شروع سال سے قرض تھا اور سال تمام پہ جب سال ختم ہوا تو قرض ماف ہو گیا تو ابھی زکاة واجب نہ ہوگی بلکہ اب سے ایک سال گزرنے پر زکاة واجب ہوگی کیوں اس لئے کہ شروع سال ہی سے اس کے اوپر قرض تھا تو آج میرے پاس رقم آئی اور آج میرے اوپر قرض بھی ہے شروع سال میں اور پھر سال تمام ہوا تب قرض والے نے قرض ماف کر دیا تو اب پہلے والی صورت کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اب وہاں سے سال شروع کریں پھر اگلے سال وہ زکاة اس پہ سال گزرے تو زکاة دے مسئلہ ایک شخص مدیون تھا اور چند نساب کا مالک ہوگا دیکھو آدمی کے پاس چند طرح کے بیسے ہوتے ہیں سونے کے سکھے بھی ہیں چاندی کے سکھے بھی ہیں کیش بھی ہیں جانور بھی ہیں اونٹ بھی ہیں بکری آم بھی ہیں یہ سب مال ہے نا یہ کیا ہے مال ہے چند طرح کے مال ہے ایک شخص مدیون ہے اور چند نساب کا مالک چند نساب کا مالک ہے سمجھو کہ دس لاکھ کی بکریاں پڑی ہیں دس لاکھ کی گائیاں ہیں دس لاکھ کی بیر ہیں اور دس لاکھ کی چاندی کے سکھے پڑے ہیں دس لاکھ کے سونے کے سکھے پڑے ہیں دس لاکھ کیش ہے تو ایک شخص قرض ہے مگر چند نساب کا مالک ہے ہر ایک سے دین ادا ہو جاتا ہے مثلا اس کے پاس روپی اشرفی بھی ہیں تجارت کے اسباب بھی ہیں چرائی کے جانور بھی ہیں تو روپی اشرفیاں دین کے مقابل سمجھے اور چیزوں کی زکاة دے اگر روپی اشرفیاں نہ ہو اور چرائی کے جانوروں کی چند نسابیں ہو مثلا چالیس پکریاں ہیں تیس گائیاں ہیں پانچ اونٹے تو جس کی زکاة میں اسے آسانی ہو اس کی زکاة دیں اور دوسرے کو دین سمجھیں تو اس کی مسکرہ صورت میں اگر بکریاں یا اونٹوں کی زکاة دے گا تو ایک بکری دینی ہوگی اور گائے کی زکاة میں سال بھر کا بچڑا اور ظاہر ہے کہ ایک بکری دینا ایک بچڑا دینے سے آسان ہے لہذا بکری سے زکاة دے اور اگر برابر ہوں اختیار ہے مثلا چار پانچ اونٹ دیں اور چالیس بکریاں یا دونوں کی زکاة ایک بکری سے اسے اختیار ہے جسے چاہے دین کے لیے سمجھے اور جس کی چاہے زکاة دے اور یہ سب تفصیل اس وقت ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی زکاة وصول کرنے والا آئے ورنہ اگر بطور خود دینا چاہتا ہے تو ہر صورت میں اختیار آپ کو سمجھا دوں آسانی سے مسئلہ بھئی بکریہ ہیں دو لاکھ کی سمجھو دس پندرہ بکریہ ہیں دو چال لاکھ کی گائیاں ہیں بیڑ ہیں اور دنبے ہیں دو چال لاکھ کی کیش بھی پڑا ہے چاندی کے سکے بھی ہیں اور یہ سب اتنا ہے کہ ساڑھے باوند تولا چاندی کو اس کی رقم ہو جاتی ہے ساڑھے باوند تولا چاندی کو اس کی رقم ہو جاتی ہے تو ایک کومن مسئلہ یہ کہ ان سب میں سے جس ایک کی چاہے زکاة نکال دے سمجھے جس ایک کی چاہے اور دوسرا جو قرضہ ہے اب جیسے اگر بکریہ جتنی قیمت کی ہیں بکریہ جتنی قیمت کی اس کے پاس ہے اگر اس کے اوپر جو قرض ہے قرض نکالنے کے بعد بکریوں کی قیمت نصاب سے کم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے بکریوں میں سے قرضہ دے دے بکریوں کی زکاة نہ دے مگر گائے ہیں اونٹھے اس کی زکاة دے گا سمجھے اسی طرح اگر سونے کے سکے ہیں چاندی کے سکے ہیں چاندی کے سکے میں سے اگر قرض نکال دیتا ہے تو اس کا نصاب باقی نہیں رہتا اس کا نصاب باقی نہیں رہتا تو چاندی کے سکےوں میں سے زکاة نکال دے اس پہ اس کی زکاة ادا ہو گئے قرض باقی نہیں رہتا قومل مسئلہ ہے چند نصاب ہے اس کے پاس چند نصاب کا مالک ہے یعنی چند ایسے اسباب ہیں روپیہ بھی اشرفیہ بھی ہیں تو روپیوں اشرفی ہوئے ہیں جو کیش ہے اس کو کیش کے مقابلے سمجھے سونا چاندی کو ایک ساتھ کر دے روپیہ اشرفی اگر روپیہ اشرفیہ نہ ہو تو چرائے کے جانور کی اگر چند کسمیں ہو مثلا چالیس بکری آئیں تیس گایاں آئیں پانچ اوٹیں جس کی زکاة میں اس کا آسانی ہو زکاة دے اور دوسرے کو دین سمجھیں اگر بکریوں کی زکاة آسانی ہے تو بکریوں سے زکاة دے دے اور جو قرضہ ہے وہ ایک گائی بیج کے قرضہ آزا ہے کومن مسئلہ ہے اگر گوھر کرے مگر اس کو مسئلہ کو پڑھ کے سنایا تو ہارڈ لگے گا مسئلہ اور یہ کب ہے جبکہ اس سے کوئی بادشاہ اسلام کی طرف سے زکاة دوسر کرنے والا آتا ہو اور کہ زکاة دوسر کرنے والا بادشاہ اسلام کے طرف سے نہیں آتا ہے جیسے آج کل تو آپ کو جو آسانی ہو جس سے زکاة دے بکریوں سے زکاة دے دیں آدھا ہو جائے گی گائیوں سے دے دیں کیسٹ نہ دیں سمجھے کہ نہیں اگر آپ کے پاس کیشے اور دس بکریوں بھی ہیں اور زکاة دونوں پہ واجیبے دیں بکریوں کو زکاة میں دے دیں کیش نہ دیں سمجھے کہ نہیں اور کیا بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ زکاة میں کیشی آپ اپنا سامان بھی دے سکتے ہو اپنے سامان کا مالک بنا دو جیسے گزیشتہ ایک مسئلہ گدھرا تھا کہ فقیروں کو کھانے کا مالک بنا دو کھانا کھلایا تو زکاة نہیں ودا ہوگی مگر کھانا فقیروں کو دے دیا کہ لو اس کا مالک تم جیسے چاہے کھاؤ یا کھلا ہو تو زکاة ددہ ہو جائے کھانا جتنے کا ہے اتنا روپیہ زکاة سے مائنس کر دو سمجھ گئے مسئلہ اس پہ ہزار روپیہ کرز ہے اور اس کے پاس ہزار روپیہ ہیں اور ایک مکان اور خدمت کے لئے گلام ہے تو زکاة واجیب نہیں اگرچہ مکان اور غلام دس ہزار روپیہ کی قیمت کی آؤں سمجھے اگرچہ مکان دس ہزار روپیہ کی قیمت کی آؤں کہ یہ چیزیں حاجت اسلیہ میں سے ہیں ظاہر بات ہے مکان کے زکاة نہیں ہے مکان دینا ہے غلام بھی حاجت اسلیہ میں خدمت کے لئے ہے اور جب روپیہ موجود ہیں تو قرض کے لئے روپیہ قرار دی جائیں گے نہ کہ مکان اور غلام اسی طرح مسئلہ عام ہے کہ ایک بندے کے اب پیسے بھی ہیں ایک مکان بھی ہے خدمت کے لئے غلام بھی ہے تو روپیہ سے ایک زکاة دے گا مکان اور خدمت کے جو غلام ہے وہ قرضے میں شمان نہیں ہوں کہ وہ حاجت اسلیہ ہیں اب زکاة کی آٹھویں شرط نساب حاجت اسلیہ سے فارغ ہو حاجت اسلیہ سے فارغ ہو حاجت اسلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کے ضرور تھے اس میں زکاة واجب نہیں جیسے رہنے کا مکان جارے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے خانہ داری کے سامان گھر کے سامان برتن وغیرہ یہ سواری کے جانور آج کے زمانے میں بائیک گاڑی سواری ہے نا بھر اس کو زکاة پر نہیں چمار کریں گے کہ اس کی بھی رقم نکالو نہیں خدمت کے لیے لونڈی گلام آلاتِ حرب جنگ کے سامان تلوار ذرہ ڈھال یہ سب حاجت ہے پیشاوروں کے اوزار کڑی آئے اس کا سامان مرمت کرنے کا کارپینٹر کا اپنا سامان میمہ جو گھر بناتا ہے اس کا اپنا سامان ہوتے ہیں اس کے سامان یہ حاجت ایسی لیہ لہذا ان کے ان کو زکاة میں نہیں کہ ان کے رقم نہیں گرنی جائے گی یہ حاجت میں ذاکھتے ہیں اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں جس کو مطالعہ کریں مولانا اہل علم کھانے کے لیے قلعہ روٹی چاوال قلعہ جو آن آج پڑھا ہوا ہے آپ کے گھر میں کچن میں یہ سب حاجت ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کو شمار کری وہ ایک سال گدر جائے تو زکاة ہے تو زکاة ہے کتنا آسان مذہب ہے پہلے آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہو کھانے کا مکان ہے مکان میں اگر ہر سال آپ زکاة نکالو گے تو مکان کتنے سال تک رہے گا بھئی نہیں نہیں مکان میں نہیں ہے مکان میں رہی آرام سے آپ کے پاس سواری ہے رہی آپ سواری کے ساتھ آرام سے اپنے کیچن کے سامان گلہ نہیں نہیں اس میں کچھ نہیں چاہیے یہ تو تمہیں زندگی بسر کرنے کے لئے اللہ نے نعمت دیئے ہیں ہاں تمہارے پاس زیادہ آئے تو ہمیں دو تمہارے پاس زیادہ آئے وہ ہم طلب کرتے ہیں اور ہماری لئے نہیں طلب کرتے ہیں تیرے بھائی کے لئے طلب کرتے ہیں جو آبادی میں گریب ہیں مسکین ہیں فقیر ہیں ادارے ہیں جہاں دین کے طلبہ پڑھتے آئے تمہاری زائد رکم سے دو بوجھ نہیں ہے اسلام اسلام تو اس وقت دیتا ہے جب تمہارے پاس زیادہ ہو جائے اور پھر اس حکم میں بھی فائدہ اسلام مسلمانوں کو دیتا ہے نکالو گے تم برکتیں رب دے گا ایک قوم کا بھلا ہوگا تمہارا سماج بھی عارتھک طور پر مضبوط ہوگا اور تم بھی قیامت میں نعمت اور ثواب کے وقت دار بڑھے